نمسکر ایٹیو نیوز دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں بھارتی سکلانی سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کرتے ہیں لکھنوں سے بڑی خبر ہے جہاں پر این ایکسی کا کرمچاری سنگٹنوں نے گھیراف کر دیا ہے راج کرمچاری سیوک پریشوت نے این ایکسی کا گھیراف کیا اور این ایکسی کے گیٹ پر کرمچاری دھرنے پر بیٹھے ہیں مکھی منتری کاریالے میں کرمچاریوں کا پردرشن جواری ہے پولس اور لیو پھر فیل ثابت ہوئی ہے این ایکسی پر پردرشن کرنے پہنچے ہیں کرمچاری سنگٹن لگاتار یہاں پر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے کرمچاری سنگٹنوں نے گھیراف کر دیا ہے راج کرمچاری سیوک پریشوت نے این ایکسی کو پوری طرح سے گھیر لیا گیٹ پر کرمچاری دھرنے پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے تصویر ایٹی بھی آپ تک پہنچا رہا ہے مکھی منتری کاریالے میں کرمچاریوں کا پردرشن لگاتا جاری ہے اور ایک بار پھر سے راج دھانی پولس اور لیو پیل ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان پردرشن کاریوں کو روک نہیں پائی ہے پردرشن کرنے کرمچاری سنگٹن یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور پولس ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے گھراب کر دیا ہے این ایکسی کا کرمچاری سنگٹنوں نے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کرمچاری دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اتر پردرش کے سب سے بڑے کرمچاری سنگٹن اتر پردرش راج کرمچاری سنگٹن پرشد نے مکھ منتری اکلیش یادو کا کاریالہ گھیر لیا ہے بقادہ این ایکسی تک پہنچ گئے ہیں پولس کو دھتا بتاتے ہوئے پولس پوری تک سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مکھ منتری کاریالے کے باہر کرنا جا رہا ہے جہاں ہزاروں کرمچاری زمین کو بیٹھے پردرشن کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ مکھ منتری جی ہم لوگوں کی مانگوں کو سنیں اور جو پیچھلے سال 23 جولائی کو ہڑتال ہوئی تھی اس دن ماننے مکھ سچی نے وعدہ کیا تھا کہ مکھ منتری جی بیدیش میں ہے اور چار دن کے بعد آئیں گے میں ان سے ملاقات کراؤں گا اور بینا مکھ منتری جی کے ہسے چھے پکے چونکہ یہ سمسیا کا سما دھن نہیں ہونا ہے مکھ سچی وستر پہ کئی برسہ آدیش جاری ہو چکا ہے کہ ہمارے مکان جو کینڈری بھتا ہے اس کو ڈی اے سے مرجر کیا جائے گا لیکن تمام چیزیں ہماری نہیں مانی جا رہی ہیں اس لئے مانے مکھ منتری جی کے دھانا کرسن ہے ہم لوگ سدھے ان کے کاریالے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں احتشام ہمارے ساتھ کنیکٹ بھی ہیں فون لائن پر ان سے ہم باتشیت کریں گے احتشام یہ بتائیے اس وقت کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اور کیا مکھیں مانگ ہیں ان لوگوں کی دیکھیں مکھ منتری کارالے نیسیو بیدان سوا جانے والے مارک پر کمچاریوں کا جم کر پدرشن ہو رہا ہے کمچاری سنگٹھن مکھ منتری گیٹ تک پہنچ گئے ہیں پسائطہ وہاں پر اپنے بینر ٹائن کر وہ پدرشن کر رہے ہیں ان کا صاحب کہنا ہے کہ تین سال پہلے جب اتر پدیش میں کمچاری سنگٹھنوں کی تیرہ دن کی مہا ہرطال ہوئی تھی اور ہائی کورٹ کے حصہ شیف کے بعد یہ ہرطال پوسپونٹ کی گئی تھی تب سے لگاتار شاشن میں اچھتر یہ کمیٹی بنا دی گئی تھی اور کمچاریوں کی ہر مانگوں پر لگاتار بیٹھک چل رہی تھی لیکن اس کو پورا نہیں کیا جا رہا تھا چاہے اچارے کی بات ہو چاہے میڈیکل فیسلٹی دینے کی بات ہو چاہے بھٹے دینے کی بات ہو چاہے بھی بیویتنی سنجدی اور پرموشن کی مانگ ہو رہی ہو اب کمچاری سنگٹھن مجبور ہو گیا ہے کیونکہ اتر پدیش میں آگامی آنے والے دوہزار ستنا میں چنان ہونا ہے لہذا کمچاری سنگٹھن پوری طرح سے لام بند ہو گیا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ سرکار ان کی ماہوں کو پورا نہیں کرتی ہے تو وہ اتر پدیش میں مہا ہرطال کا اعلان کر دیں گے اور جو ستروں سے جانکہ ہی نکل کر آ رہے اس سے صاف طور سے ظاہر ہے کہ اس طرح پدیش کے سب ہی کمچاری سنگٹھنوں نے بخواہدت دین آگست میں ہرطال کا اعلان بھی کر دیا ہے بخواہدت پاس اور گیارہ اور بارہ جو اس کو یوٹیوئے مہا ہرطال کے لئے کمچاریوں کو تیار رہنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہزاروں کمچاریوں چلیے فیلہاں پر پولیس کی جو کار پرنالی ہے اس کو دھتا بتا دیا ہے سنگٹھن نے بہت بہت شکریہ اہتشوام آپ کا تمام بات چھوٹ کے لئے